بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آہ لازٹ لیکچر میں ہم نے آہ ڈیٹا بیس کا ایک سٹوڈنٹ فارم اور ایک ٹیبل بنایا تھا اور یہ دو اوبجیکٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھے تھے کہ آپ اس میں اس طرح سے لنک تھے کہ جب بھی میں فارم پہ کوئی ڈیٹا انٹر کرتا ہوں تو وہ ڈیٹا ڈائریکٹ جو ہے وہ میرے ٹیبل میں پہن جاتا ہے میں یہ فارم میرا کھلا ہوئے اور اگر میں سٹوڈنٹ کو بھی ڈیبل کلک کر کے اوپن کر کے آپ کو بتاؤں تو یہ سارا ڈیٹا ہے جو میرے ڈیٹا بیس میں پڑا ہوئے یعنی ٹیبل میں پڑا ہوئے ڈیٹا بیس کی ٹیبل میں اور یہ جو ہے فارم جو کہ اس ٹیبل سے انٹریکٹ کر رہا ہے یعنی جس کے تھوڈ ٹیبل میں ڈیٹا جا رہا ہے اب میں نے لاسٹیم یہ کہا تھا کہ ہم ریکارڈ کی نیوگیشن کر سکتے ہیں یعنی یہاں نیکسٹ ریکارڈ یہاں سے پریویس ریکارڈ اور یہاں سے ڈیریکٹلی جمپ کر سکتے ہیں تو دہ اینڈ ریکارڈ اور یہاں سے تو دہ ویری فرسٹ ریکارڈ پھر یہاں بھی ہم کسی بھی نام کو لکھ کر سرچ بھی کر سکتے ہیں فر ایزمپل وائے اے لکھا میں نے تو یہاں بھی آٹومٹیکلی سرچ ہو کے سارا اسی سٹوڈنٹ کا ریکارڈ آ گیا جس کو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں اب ویسے تو ہمارے پاس فارم کے کنٹرولز یہ موجود ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمائز بٹنز بنائیں یعنی ان دو تین فنکشنلیٹیز کے علاوہ اور بھی بہت ساری فنکشنلیٹیز فارمز کے ساتھ پرفارم کی جا سکتی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اپنے بٹنز بنائیں سو میں ٹیبل کو پہلے کلوز کر دیتا ہوں بیکنز ایڈونٹ ہافٹو دو اینیتنگ ویڈ دیٹ ٹیبل تو اب اس فارم کو آپ جب بھی فارم میں کوئی چینج کریں گے تو آپ لازمان اسے ڈیزائن ویو میں اپن کریں گے ڈیزائن ویو میں اپن کر کے تھوڑی سی سپیس بنا لیں جہاں پہ آپ بٹنز کرنے ہیں تو جب بھی آپ فارم کو نارمل یہ دیکھیں کہ فارم ویو ہوتا ہے تو فارم ویو ہوتے ہوئے یہاں پہ اوپر ڈیزائن کا ٹیب موجود نہیں ہوتا سو جب آپ اس فارم کو ڈیزائن ویو میں سوچ کریں گے تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے یہاں سب سے پہلے یہ تین ٹیبز ایکسٹرا آگئے جو صرف اور صرف کس سے ریلیٹڈ ہیں فارم ڈیزائن ٹولز ڈیزائن ارینج اور فارمٹ جو نارملی یہاں موجود نہیں ہوتے مینیو بار میں تو جب آپ نے فارم کو ڈیزائن ویو میں اپن کر لیا تو یہ کنٹرولز کا اپشن بھی آگیا اسی فارم ڈیزائن میں اور یہی کنٹرول کا اپشن ہے جس کو آج ہم نے یوز کرنا ہے تو اب آپ یہاں پہ اگر بٹن بنانا چاہتے ہیں میں سپوز یہ چاہتا ہوں کہ یہ والی جو فنکشنلیٹی تھی ریکارڈ کو ایڈ کرنے والی یعنی یہ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہاں ایک نئے ریکارڈ کے لیے وہ اگزسٹنگ سارا فارم بلینک کر دیتا ہے اور مجھ سے وہ مجھے انٹی میٹ کر رہا ہے یا مجھے پرامٹ کر رہا ہے کہ میں ایک نیا ریکارڈ انٹر کر سکوں تو یہ فیچر میں اس بٹن کے بجائے یہاں اپنا بٹن بنا کے اس پہ انیبل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا ڈیزائن ویو میں جاؤں گا اور اب یہاں پہ رہتے ہوئے کنٹرولز کے گروپ میں جاؤں گا اور یہاں پہ یہ ویسے مختلف کنٹرولز ہیں جیسے یہ لیبل ہے یہ یہ لیبل ہے انفیکٹ اور یہ ٹیکسٹ باکس ہے اور یہ بٹن ہے لیبل اس کو بولتے ہیں یہ جیسے ہم نے رول نمبر لکھا ہوئے یہ لیبل کہلاتا ہے اور یہ ہمارا ٹیکسٹ باکس کہلاتا ہے جس میں ایکچل ویلی ہماری ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کمانڈ بٹنز یا صرف بٹن اس کو کہتے ہیں سو ہم نے یہ دو چیزیں تو آلڈی پڑھ لی ہیں ہم خود سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکرائب کروں گا رائٹ ناؤ میں اگر اس کو یہاں پہ کلک کر کے چھوڑ دوں جسٹ کلک کر دوں اس فارم کے بلینک کے رئے پہ تو یہ بٹن کا ویزرڈ آٹومیٹکلی چلائے گا اچھا یہاں کچھ سٹوڈنٹس کو پرابلم فیس آتی ہے کہ وہ جب بٹن کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ والا ویزرڈ جو ہے وہ ان کا بٹن کا نہیں چلتا اگر یہ ویزرڈ نہ چلے آپ اس کو میں فیدہ ٹائم بینگ کینسل کرتا ہوں اور میں اس کا حل بتاتا ہوں تو آپ اس بٹن کو دوبارہ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں جائیں اور یہاں آپ ان کمانڈ بٹن کے نیچے ایک آپشن دیکھیں گے یوز کنٹرول ویزرڈز اگر آپ اس یوز کنٹرول ویزرڈز کرنٹلی چیکڈ ہے یعنی یہ کرنٹ انیبل ہوا ہوئے اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہ ڈیسیبل ہو جائے گا دوبارہ جا کے دیکھیں تو اب یہاں پہ یہ جو ہائیلائٹڈ تھا یا گریہ ہوا تھا وہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ڈیسیبل ہے اس کے ڈیسیبل ہوتے ہوئے اگر آپ اس کمانڈ بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پہ جا کے دوبارہ بلینک ایریا پہ کلک کریں تو آپ کا وہ بٹن کا ویزرڈ نہیں چلے گا یہاں اس کیس میں آپ سکر سارے بٹن کے جو فنکشنلٹی ہے یا بٹن کے جو ایکشن یا ایونٹس ہیں اس کے ساتھ اسوسییٹ کرنے وہ آپ کو خود کرنے پڑیں گے سو ہم وہ کام فیلال نہیں کریں گے ہم اس کو ویزرڈ سے ہی چلائیں گے سو دوبارہ بٹن پہ جائیں بلکہ بٹن سے پہلے آپ اس ویزرڈ کو ایکٹیو کر لیں یا آن کر لیں میں نے اس پہ کلک کیا اب جا کے دیکھیں تو یہ دوبارہ آن ہو چکا ہے یعنی یہ والا اس کا جو آئیکن ہے یہ گری ہو چکا ہوئے اب جب میں بٹن کو یہاں پہ کلک کر کے کسی بھی فارم کے بلینک ایریا پہ کلک کروں گا تو بٹن کا یہ ویزرڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چل جائے گا جب یہ ویزرڈ چلے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جب اس بٹن پہ پریس کیا جائے تو آپ کون سا ایکشن کرنا چاہتے ہیں اس فارم پر تو اس کے بعد ڈیفرنٹ ایکشنز آر ایویلیبل فور ایچ کٹیگری یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اور یہ ان کے گینسٹ ایکشنز ہیں یعنی فور اگزمپل ریکارڈ نیویگیشن ابھی میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو یہ یہ ٹرم بتائی تھی کہ ریکارڈ نیویگیشن کیا ہوتا ہے ریکارڈز اکرس در ریکارڈ سوچنگ کرنا یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت یا ڈیریکٹ اینڈ ریکارڈ پہ لاسٹ ریکارڈ تک سوچ کرنا یا لاسٹ ریکارڈ سے ڈیریکٹ فرسٹ ریکارڈ پہ یا کسی بھی ریکارڈ سے فرسٹ ریکارڈ پہ موو کرنا یہ ریکارڈ نیویگیشن ہوتا ہے سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بٹن کے کلک پہ میں فائنڈ کروں فائنڈ نیکسٹ اگلا ریکارڈ فائنڈ کروں تو میں اسی پہ کلک کر کے نیکسٹ کر سکتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ کٹیگری اور اس کٹیگری کے اگنسٹ یہ سارے ایکشنز پھر یہ کٹیگری اور اس کٹیگری کے اگنسٹ یہ سارے ایکشنز ہم ہم انہوں ون ڈسکس کریں گے فائنڈ نیکسٹ پھر اگر فائنڈ ریکارڈ اگر آپ اس بٹن کے کلک پہ کوئی ریکارڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں جیسے ایکسل میں آپ کنٹرول ایف کرتے ہیں ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس بٹن پہ کلک ہو تو کوئی ریکارڈ کیا کرے فائنڈ کرے تو آپ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کریں اب یہ بٹن کے اوپر دو طرح کے فیچر دیتا ہے بٹن کے اوپر اس طرح کی پکچر نظر آئے یا اس پہ کلک کریں گے تو بٹن کے اوپر اس طرح کا ٹیکسٹ لکھا نظر آئے فائنڈ ٹیکسٹ یا آپ کسٹم ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں آپ فار اگزمپل اسے صرف لکھ سکتے ہیں سرچ سرچ کے فیچر دینے کے لئے تو بٹن پہ کیا لکھا بائے گا سرچ آپ چاہیں تو یہ اس طرح کی صرف پکچر بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں شو آل پکچر کر کے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی پکچر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی اس کے علاوہ کسٹم اپنے سسٹم یا کمپیوٹر پہ موجود کوئی پکچر لگانا چاہتے ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں بروز کر کے یہاں چھوٹا سا آئیکن کہیں سے بھی پی سی سے سیلیکٹ کر کے آپ اپنے بٹن پہ لگا سکتے ہیں سو رائٹ ناؤ میں یہاں پہ ٹیکسٹ لکھوں گا اور ٹیکسٹ بھی سرچ لکھوں گا یعنی میں اپنا کسٹم ٹیکسٹ اس پہ نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کے بعد کمانڈ بٹن کا نیم یعنی ایمیننگ فل نیم will help you refer to this button لیٹر اگر آپ بعد میں اس بٹن کی کوئی فنکشنلٹی چینج کرنا چاہتے ہیں یا وی بی اے وی وال بیسک ایکسس لینگویج ہے اگر اس میں اس بٹن کی فنکشنلٹی کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کمانڈ بٹن کو کوئی سوٹیبل نیم دے دیں فلحال right now اگر نام نہ بھی دیں تو it would work اس پہ کوئی ایشو نہیں آئے گا سو میں اس کو بٹن دے دیتا ہوں btn search اس طرح سے کوئی میننگ فل نام دیتا ہے بعد میں آپ کو refer کرنا بھی پڑے تو آپ کو easy ہو جائے جب یہ کام کر کہ آپ finish پہ کلک کریں گے تو یہاں میرا ایک search کا بٹن جو بن جائے گا and i hope کہ یہ search کا بٹن جو وہ اب کام بھی کرے گا اب جب میں اس form کو view میں جاؤں گا تو مجھے یہاں بھی search کا بٹن working دکھائی دے گا یعنی جب میں search کے بٹن پہ click کرتا ہوں تو یہاں پر وہ مجھ سے پوچھتا ہے find what یعنی آپ کیا search کرنا چاہتے ہو جب میں کوئی بھی چیز یہاں پہ لکھوں گا یعنی for example میں یاسر میں نے لکھا اور انٹر پریس کیا تو یہاں یہ اس particular student کا record آگا ہے جو میں نے search کیا یہ بالکل آپ کی جیسے کوئی application ہوتی ہے practical جو آپ use کرتے ہیں وہاں پہ جیسے آپ search کرتے ہیں یا excel میں جو control f سے آپ کرتے ہیں یا word میں تو وہی feature تقریبا more or less دیتا ہے اب دوبارہ search کریں دوبارہ یہاں پہ کوئی اور چیز لکھیں ali تو انٹر پریس کریں یہ ali جتنے ہوں گے وہ جہاں جہاں اس کو ali ملے گا وہاں وہاں یہ record search کرے گا اب یہ تو problem ہے کیونکہ previously ali جو ہے کسی بھی student کا first name نہیں تھا in fact middle name آتا تھا تو وہ تب بھی ali کو find کرتا تھا اور more than one records بھی کرتا تھا تو اس case میں اب یہاں سے یعنی جتنے records میں ali موجود ہوگا کہیں بھی چاہے first name میں چاہے last name میں چاہے father name میں چاہے name میں تو وہ اس کو search کر لے گا حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ look in current document تو current document تو ٹھیک ہے یعنی اس پورے page پہ اس پورے form میں جہاں بھی data پڑھا ہوئے وہاں سے search کرے پھر یہاں پہ ایک problem ہے any part of the field any part of the field کا مطلب یہ جو میں text لکھتا ہوں ali یہ اگر اس field کے کسی بھی حصے کے ساتھ match کر جائے اس field کے کسی بھی حصے کے ساتھ match کر جائے مثال کے طور پہ اگر میں نے یہاں لکھا نا تو اب basically یہ ali any part of the field کا مطلب یہ ہے کہ اس field میں جہاں بھی ali ali تین characters اکٹھے آئیں گے یہ ان کو بھی search کر لے گا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو اس case میں میں یہاں سے any part of the field کے بجائے کیا کروں گا whole field whole field کا مطلب اس پورے text box کو وہ ایک field کہہ رہا ہے یعنی ہم نے یہ database میں بھی پڑھا تھا کہ ایک column سے جا کے link ہوتا ہے یا منسلک ہوتا ہے so whole field پہ click کریں گے اور search all کریں گے تو پھر جو آپ کا اب searching ہوگی وہ اب زیادہ suitable ہوگی یعنی اگر میں یہاں search کروں اور یہاں اب میں ali search کروں تو انٹرپریس کر دوں تو اب یہ صرف ali آئے گا لیکن find next کروں تو یہ کوئی record مجھے نہیں دے گا میں ایک دفعہ دوبارہ سے demonstrate کر دیتا ہوں اس کو یعنی اگر میں پہلے یاسر search کروں انٹرپریس کروں تو یہ یاسر آئے گا اب میں ali press کروں یعنی ali search کروں تو basically تو اسے اب بھی وہی دینا چاہیے تھا لیکن یہ دیکھیں دوبارہ any part of the field ہو گیا تو آپ دوبارہ اسے whole field کریں یہ دوبارہ تو یہ جو چیز ہے basically یہاں آپ searching کر سکتے ہیں اس طرح سے یعنی button کی button کا جو action ہے میں نے basically وہ آپ کو بتایا دوبارہ آپ search کریں آسر this اور دوبارہ search کریں whole field اب یہ automatically selected ہے پہلے i don't know why وہ deselect ہو گیا تھا اب آپ ali search کریں اور دوبارہ وہ ali کرے گا دوبارہ کریں گے تو وہ کہے گا جی microsoft access finishes searching the record the search item was not found تو یہ basically تھا ہمارا demonstration کہ ہم کس طرح سے form پہ buttons یہاں وہ لگا سکتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ next جائیں دوبارہ کوئی بھی command button یہاں پہ click کر کے لگائیں اسی طرح go to first record go to last record go to next record go to previous record یہ وہی navigation ہے جو ہم نے یہاں form کے bottom پہ دیکھئی ریکار نویگیشن کے بعد record operations کی بات آتی ہے تو آپ record operation پہ click کریں اور یہاں پہ record operation سے related جتنے بھی actions ہیں possible actions وہ سارے list ہوگئے ہیں یعنی add new record delete record duplicate record print record save record 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 basically database میں موجود ایک پوری row کو کہتے ہیں بکہ ایک پوری row میں ایک ہی person کا record store ہوتا ہے اور وہ ایک پوری row اس طرح سے ہمارے پاس form کی صورت میں different text boxes کی شکل میں آتی ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اس button پہ click کروں تو یہ picture بنا دیتا ہوں اور this looks good to me next کر کے یہاں پہ add rec کوئی suitable نام دے دے meaningful جو آپ کو understand کرنے میں آسانی ہو تو اب یہ میرا button بن گیا اس کو میں چھوٹ ہلکا سا align کر لیتا ہوں because alignment جو ہے وہ just adds the beauty to the form یہ اب اگر میں اس چیز کو دوبارہ سے form view میں دیکھوں تو اب یہ current record ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ نیا record آجاتا ہے یعنی اس نئے record پہ میں کوئی information enter کرتا ہوں اور let's suppose this and this date of birth this ہے اور phone number جو ہے وہ کچھ بھی یہ دوبارہ میں record سرچ کروں اور اگر اب میں سرچ کرنا چاہوں کسی record کو اب یہ automatically whole field selected ہے ایک دفعہ آپ اس کو select کریں گے تو hopefully ہو جائے گا حارس تو یہ حارس آگیا دوبارہ علی کا record سرچ کریں تو یہ علی آگیا آپ یاسر کا record سرچ کریں تو یہ یاسر آگیا so this is what کہ ہم form پر buttons کیسے لگا سکتے اور buttons against کوئی action کیسے associate کر سکتے ہیں button کے ساتھ کسی action کو کیسے associate کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم button کی باقی تمام categories کو جلدی سے discuss کر لیں گے اور فرم کے باقی operations کی طرف move کریں گے اپنے feedback سے ضرور آگا کیجئے گا comment section میں اب تک کے لئے انشاءاللہ ویڈیو میں ملیں اللہ حافظ السلام علیکم